الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اگلی تم سے محبت کرے گا اگلی تم پیدوس رکھے گا اور پھر بروردگار کہہ رہا ہے لَيَا اَقْفَرَ جُنُوَ مَقُومُ وَاللَّهُ مَحْزُونَ مَعِيمُ خُدَ تمہارے خداوں کو حافظ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اس آیت دہل میں ہم آپ سے گفتوب کر رہے تھے اور ہم نے کلاب کے سامنے والا کائنات کی فضائل کے حوالے سے گفتوب کے حوالے سے مطالب بیان کیے آج ہم اس آیت سواغ کے بڑھائی گے دیکھیں آج میں تفسیر کرنے氣 Preston کے جیل میں روایت پڑی اور وہ روایت نے میں آنس ایک نام گERT محمد مصطفل làm حنا محمد صندوق ہوئی ہے ابتابتا ہے بگوالکہ انگریری بیاجر سکتہتا ہے ادھر لانے کے بیٹھ جائیں تاکہ وہاں در ب柄 وادي لمحظہ اور میرے دیر کوفتوب کرنا آسستان تو تھوڑا ساتھwiązدہ ادھر آجائگی northeast会ی روالی دیکھ بات سامات میری محمد آلے گا پیغمبر رحم سے روایہ سوار کر کے لئے پیغمبر رحم سے روایہ محمد کی روایہ پر دیا ہے ام نے پرانے مجھے سوار کر کے روایہ روایہ سوار کر کے لئے خدا پک محمد رحم کر دیا ہے خدا تمارے خدا کو معاة کر دے گا تمارے قناہ کو محمد باج ہے بیشہ خدا بڑا مہربان اور بڑا بخشنے والا ہے پیغمبر قداعشات فرماتے کہ قسم خدا کی کوئی شخص خدا کی اطاعت کر بھی نہیں سکتا مگر یہ کہ خدا نے ہماری پیروی کو اس میں داخل کر دیا یعنی پیغمبر کہنے کوئی شخص اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت کرنے کا دعویٰ کر نہیں سکتا مگر یہ کہ خدا نے ہماری پیروی کو اپنی اطاعت میں داخل کیا اور پھر آکر پیغمبر کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی شخص ہماری پہلوی کر بھی نہیں سکتا مگر ہی کہ خدا اسے دوست رکھتا ہوتا یعنی پیغمبر سے محبت پیغمبر کی اتباع اہلی بہت سے محبت اہلی بہت کی اتباع وہی کر سکتا ہے جسے خدا دوست رکھتا ہوگا جسے خدا محبت کرتا ہو پیغمبر کے لئے با خدا پیغمبر کہنے با خدا کوئی ہماری پہلوی کر ہی نہیں سکتا مگر ہی کہ خدا اسے دوست رکھتا ہوگا خدا اس سے محبت کرتا ہوگا اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی ہماری پیرلی چھوڑ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ ہمارا دشمن ہوگا یہ ہے نمبر کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیرلی چھوڑ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ ہمارا دشمن ہوگا پھر آگے پر درگل ہے خدا کی قسم جو ہمارا دشمن ہوگا وہ خدا کا نافرمان ہوگا خدا کا نافرمان ہوگا جو ہمارا دشمن ہوگا وہ خدا کا نافرمان ہوگا خدا اسے دوری اثیار کرتا ہوگا خدا اسے محبت نہیں کرتا ہو خدا کا نافرمان ہوگا اور جو بھی خدا کا نافرمان ہے خدا زلط کے ساتھ اسے چہنم میں ڈالے گا یعنی جو خدا کا نافرمان ہوگا تو خدا اسے چہنم میں ڈالے گا سلام بھی می jog عالیؐ یعنی یہ بات بیا ہے جو بھی رسولیں پہلے کی رہا ہے جو بھی اہلیے لیجے محبت رکھتا ہے وہ ہے وہ وہ ہے کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ نے ان کی پیرمی کو اپنی حقاعت میں اپنی محبت میں جانتے کر دیا دلیل یہ خدا کی محبت تھی کہ اگر ان سے محبت رکھو گے تو میں تم سے محبت کروں گا یعنی اہل بیت سے محبت اہل بیت سے اتبا ملکہ ایک روایت میں نے اور بڑی پیرمبر ختم مردمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پروردگار کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے تو ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے یعنی جب پروردگار کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے کسی کو دو سکنا چاہتا ہے کسی کا محسن ملتا ہے پروردگار تو اس کی دلیل یہ ہے اس کا احسان یہ ہے کہ ہماری محبت اہل بیت کی محبت اور ولایت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور یہاں ولایت اس کے دل میں آتی ہے تو سمجھ لو خدا نے ساری خوبیوں کو اس کے اندر جمع کر دیا یعنی خدا نے ساری خوبیوں اس میں جمع کر دی اکھتا کر دی تو ایزان مطرم سب سے بنیادی چیز ہی ہے کہ ہم مومنی کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اہلے بین کے در سے وابستہ تو کر دیا اللہ نے ہمیں دل آل محمد تک تو پہنچا دیا یہ خدا کا احسان کی ہمارا کمان نہیں ہے ورنہ کتنے لوگ ایسے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہلا ہوئے ورنہ کس کس کے در آجوں سے وابستہ ہیں تو یہ ہمارا کمان نہیں ہے یہ خدا کا لطف ہے یہ خدا کی نعمت ہے یہ خدا کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ نے کسی اور کے در پر نہیں بلکہ در آل محمد سے وابستہ کیا محمد علی محمد و عدر شاہر اللہ حصیٰ یہ احسان ہے میرے باہت آپ نے سوالے پڑھ چکا ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہمارا کمان نہیں ہے احسان خدا کا یہ جس طرح در آل محمد تک پہنچایا اب ہماری خدمت آئیے کہ اہلی بیت کی مارفت حاصلی ہے اہلی بیت کو پہچانے صرف یہی کہ اہلی بیت کا ذکرم سنکے چلے جائے نہیں مارفت جون جون کے فضائف سنوگے تو مارفت میں اضافہ ہونا چاہیے انسان کسی کے خصوصیات جب جاننا شروع کرے گا تو محمد پڑھ جاتی ہے اس کی حقیرت پڑھ جاتی ہے چودہ سو سال سے اہلی بیت کے فضائف سن رہے ہیں سنتے آئیں گے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے جتنے اہلی بیت کے فضائف سنوگے اتنا اپنے اندر کوشش کرو گے اہلی بیت کی مارفت پیدا کرتا اہلی بیت کی مارفت کے مغیر کچھ نہیں ہے جو شخص اپنے زمانے کی امام کی مارفت سے آری وہ اپنے زمانے کے امام کی مارفت نہ رکھتا ہو کیا ہوا وہ جہادت کی موت وہاں وہ کفر کی موت ہوا دیوایت ہے یعنی ہر زمانے کے امام کی مارفت ضروری یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اون زمانے کے جو لوگ چاہوں کے لئے مارفت ضرور نہیں جو جس زمانے کے اندر رہتا اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی امام کی مارفت حاصل ہے اپنے زمانے کو امام پہچانے امام کو پہچانے اور جتنی مارفت ہوگی اتنی محبت بڑھتی جائے گا اتنا انسان اہلی بیت کے قریب آتا جائے گا اور جو اہلی بیت کے قریب آتا چلا جائے گا تو یہ جو حقیقی محبت ہوگی تو پھر کچھ زمان تک نہیں رہے گی جتنا اہلی بیت کے نزدیک آتا رہے گا انسان کے دل ملکھنی بھوٹے چلے جائیں گے اور یہ محبت دل سے نکل کر عمل کی اندر ظاہر و محشوب ہو جائے گی سلوات بیجی محمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ احمد وآلہ وہ تو گنیاں دے اصاز کے اہلی بیت امام کو کمان امام پر تحصے ہوگی میں ایک روایت پر آتا ہوں اور عجیب بات کے آئے امام کے جاپرے سالک علیہ السلام اللہ 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 محبت ہو تو کیسی ہو ایک شخص میں آگیا امام کی سوال کیا امام جانو ایک پل سے ججرہ کے پل سے گزر رہے تو روایت کہتی ہے ایک شخص آیا امام کا چاندے والا امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں کیسے محبت حاصل کروں اور عجیب وآلہ روایت ہے کہ مولا میں آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے آپ کی محبت کیسے حاصل کرتا جو امام کے ساتھ چانے والے چل رہے تھے امام نے کہا اسے دریان کو اٹھا کے ٹا دو کہ اسے دریان کو اٹھا کے ٹا دو انہوں نے اٹھا کے دریان میں پھیک دیا اب یہ چارہ دریان میں گئرہ اسے تہرے کرنا چاہتے نہیں تھا وہ ہاتھ پہ مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا بلاکھے پوشش کر کے ایک کنارے پہنچیا ہے آپ تک آپ تک مولا کے پاک بچہ آپ مولا میں تو آپ کی مارتا حاصل کرنا چاہتا تھا یہ آپ نے کیا کیا ہے جو نے تو کچھا تھا ہماری مارتا حاصل کرتا تمہارا مولا میں نے تو کچھا آپ سے مارتا کیسے حاصل کروں کہ تجھے نہیں ہوئی کہ تمہارا ڈاز رو تمہارا دریان میں پھیک دیا پھر بچارہ ہاتھ کرنا اب مجھے امانداری سے بتائیے کہ ایک سخت خودرین مولان مجھے اپنی مارتا کرائی ہے میں آپ کی مارتا حاصل کرنا اور امام اسے اٹھا کی دریا میں پھیکڑے دوسری بار بھی پھیکڑتی ہے آپ بہتر کرنی پڑی بچارہ کا اور اتنی سورج آت خلاف ہو کہ ہاں پتا کھاں پتا بیل آخر پہنچا اور بڑا پریشان بڑا یہ کیا کرنے ہاں میں آپ کی مارتا حاصل کرنا چاہتا ہوں پھر امام نے کہا کہ تیسری بار پھیکڑو اب جب تیسری بار پھیکڑا دوسری بچارے کہ ہاں پر پھیکڑے پہلے ایک طور پھیکڑا چکا تھا تھا میں ہاں پر کھاکتا مجھے نز یہ کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ یہ نزدی تھا کہ مر جاتا ہے یعنی اتنی طاقت لگائے کہ نزدی تک ٹھوٹ کر مر جاتا پوری طاقت کوشش لگانے کے بعد پھر میں آخر دریہ کے پنارے پہنچا اور دریہ کے پنارے پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا کر گیا تھا مولا میں نے آپ کی معنفت حاصل کر لی میں نے آپ کی معنفت حاصل کر لی اپنے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیسے امام کی معنفت حاصل کی کہ جب میں ڈوب رہا تھا اور جب مجھے یقین ہو چکا تھا کوئی سہارا نہیں ہے جو مجھے بچائے گا اب میں ڈوب کر مر جاؤں گا تو میں نے یکا یک دیکھا کہ میرے مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھے نکال لیا بس امام نے کہا تجھے ہماری معنفت ہو گئی کہ جب سارے سارے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم امامت ہے جو تمہاری مدد کرتے ہیں یعنی جب انسان نہ امید ہو جاتا ہے انسان کے سارے سارے بندن ٹوڑ جاتے ہیں تو امام بتا رہے گے پھر ہم ہیں جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تمہاری مدد کریں تمہاری کمار کریں کہتا ہے امام مجھے معنفت ہو گئی کہ امام پر کیسے ہو نہیں چاہیے اور امام مجھے بتائیے ہم جیسا مومن ہوتا ہوں دوسری بار پرنٹ گئی بھی نہیں آتا ہے امام کے دھر میں کہیے نہیں ہیں امام اپنے طریقہ بتا رہے گئی کہ ایسی معنفت ہوتی ہے انسان کو اور ہم ہوتے تو انفیسہ خود ہی کر لیا گیا واقعین ہم ہوتے تو کہاں ہوتے نہیں اسی لئے یہ معنفت کے بارے میں کہ اپنے امام کی کمال معنفت آ چاہیے ہو اپنے امام کو پیچھانو اور جتنی معنفت پڑے گی اتنی محبت اور عشق بڑھتا چلا جائے گا تڑک پڑھتی چلی جائے گی اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے آج ساری دنیا آنکھ کے مقابلے پر کھڑی ہے یہ تو تھوڑی سی معنفت ہے انہیں بہت کی خدا قسم پوری دنیا مقابلے پر کھڑی ہے اور چودہ سو سال سے کھڑی ہے چودہ سو سال کے باوجود نہ وہ ہمیں علی کی محبت سے دور کر سکے اور نہ کسی کے دروازے پر جھکا سکے یہ تو تھوڑی سی محبت ہے اور واقع اگر امام کی محبت تو زمانے کے چانے والوں سے پوچھو نہ کیونکہ زمانے کے دنوں نے اپنا اپنا عشق کے بیت دکھایا تو کہاں پہنچ گئے یہ تو آنکھ ہم بڑے اچھے آنا اپنے زندگی گزار رہے ہیں بڑا کھلاوہ محول ہے بڑی آزادی کا محول ہے نہ کوئی مجلس روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے چھوٹی موٹی مشکلات تو آتی وہ اس لیے آتی ہے کہ مولا کھوڑے سا جھوڑتے ہیں گافر لہو جانا یہ تھوڑے سا جھنگے اس لیے دی جاتے ہیں یہ مجالے کھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں ایف آئیانوں سے اس سے اسے گھبرا جاتے ہیں یہ ایف آئیانوں سے یہ چیزوں سے گھبرایا نہ کرو یہ تو مولا مشکل میں ڈال کر تھوڑا چھنگوں گتے ہیں خافل نہ ہو جانا ہمارے حق سے اس لیے مشکلات ہوتی ہیں ورنہ تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو کہ کہاں کہاں لوگوں نے حق کا دفاع کیا ہے کہاں کہاں انہیں بیت فضائی بیان نہیں انسان سوٹ نہیں سکتا حجار بنی یوسیٰ جیسا فتری شخص تھا تو پڑھو تاریخ انسان تھا کہ تو پڑھے نا میں نے کہا نا تھوڑا سا تاریخ کے بھی اشارہ کتا کرنا جاؤں تاریخ پڑھے انسان پھر انسان کو اچھے دور میں رہنے پڑھ آتاری کے ساتھ ازا تاریخ کر رہے ہیں مدلس کر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں اس زمانے میں تو جاؤ کہ حجار بنی یوسیٰ جیسا سبیس انسان مدترین انسان کہ جس کے تاریخ میں مزالی انسان پڑھے تو انسان کے رونٹے کھڑھو جائے ایسے مزالے ہیں اور اس کے بارے میں تاریخ نے کہا جب یہ پیدا ہوا تھا جب یہ پیدا ہوا ہے تو یہ گھٹی نہیں لیتا تھا گھٹی نہیں لیتا تھا پڑھی کوشش نہیں گئی تو کسی کے پاس جائے کہ بچہ یہ گھٹی نہیں لیتا حجار کسی نے کہا اسے ساکھ کے خون کی گھٹی بلائی گئی ساکھ کے خون کی گھٹی تھی اسی طرح لوگوں نے پیشنگ دوئے کہ اس کے زمان کو خون لگ گیا اس کے موہ خون لگ گیا اور اس کے بعد تاریخ اٹھا پہ پڑھو کتنے بکترین مزالی اس کے تاریخ پہ دی کتنا چنچن کے اہلِ بہم کے ماننے والوں کو مارا کتنا پتر گیا کتنے ساکھوں کے اہلِ بہم کے ماننے والوں زندانوں پہ ڈالا پتر گیا خانہِ کعبہ کو تاراج کرنے والا جلانے والا یہی خبیص تھا خانہِ کعبہ پہ دو دفعہ حملہ ہونے واقعی دربلا کے چار ساتھ پانچ ساتھ بار عبداللہ ابن زبیر کو گرفتائے کرنے کے لیے یزینے پہ گیا اس وقت ہوا حملہ اور اس پہ گیا براستے پہ خبر ملی جب حملہ شروع ہوا تھا براستے پہ خبر ملی پیغام مل گیا کہ یقین ملہ ہم سلا گیا دنیا سے حملہ رکھ گیا دوسری بیان جو ہملا ہوا ہے وہ اچھا ہے کہ نے یوسف خبیص نے کیا ہے اور اتنا شدید ہملا تھا کہ خانہِ کعبہ جلا خانہِ کعبہ کو نقصان کو اور روایات نے لکھا ہے تاریخ میں لکھائے کہ اس وقت تک خانہِ کعبہ کی دیوار پر وہ سیدھ موجود تھے کہ جو اللہ نے اسمائیل کے لیے مینڈہ بھیجا تھا لگا تھا لیکن جب اس نے خانہِ کعبہ پر حملہ کیا وہ جل کیا تھا یہ بہترین لوگمز ہیں اور جب اس کا زندان کے بارے میں تاریخ بھی یہ کھائے کہ اس کے زندان میں شیعوں کو جو قید دیتے ہیں تو زمانے میں سب ترہزار تھے جس میں چالیس ہزار مرد اور تیس ہزار عورت تھے اور سب پرہنہ ایک ہی چھتے دیتے ہیں یہ حالات ہے اس کے جو خبیص ہیں کیونکہ اس کی بات کرنی ہے تو اس لیے اشارہ کرتا جا رہا ہے کیسے دلیلے کیسے خون خان لوگتے اور کھانے میں آٹے میں خبیر ملا کر اس میں وہ خواب خواب کوئنے کی خواب وہ گھون کر اس کی روٹی بنا کر شیعوں کو کھلایا کرتا تھا اور اتنی روٹی کھانے کے وجہ سے شیعہ بچارے سیاہ ہو چکے تھے اور یہ وہ خبیص ہے وہ خبیص ہے کہ جو کہتا تھا کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں تمہیں دکھا تھا یہ اس کی تاریخ ہے یہ وہ پتری مولانتی ہے سلام علیہ جی محمد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہ وہ اہلی بیت کے بڑے بڑے دشمن ہیں جنہوں نے باقاعدہ تاریخ میں وہ صحابیوں کے نام لکھیں باقاعدہ اس نے اعلان کیا بکرائیت کے دن کہ آپ میں انہوں کی قربانی کرنا چاہتا ہوں کیا قربانی کر کر جاتا ہوں ابھی کے چاہنے والے وہ گرفتار کر گئے کہ آپ آج زبانے اسے کر رکھا یہ وہ پتری نہیں لیکن عزیزو خدا جس کے ذکر کو زندہ کرنا چاہتا اس کے دربار میں اسی کو ذریع کرنا چاہتا اسی کے ذکر کے ذریعے تمیت اس لئے بنائی دی کہ عزیزو اسی کے دربار میں اسی کے موں پر خدا نے سے ذریع پکے تماشا بھی مارا ایسا ذریع کہ اسی کے دربار میں نہیں کہ بتائی اسی کے دربار میں یہ آج لوگ باتیں کرتے ہیں پیرے میں بھی شور مچھتا ہے بڑا ایک دفعہ شور مچھا ٹیوی کے اوپار ایک مولانا نے کہتیا کہ بھئی ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی تمام رسول کے بعد تمام انبیاء جب زندے تو بڑے چراح پا ہو گئے لو کہ بھئی یہ توہینیں رسول کرنی ہیں انبیاء کی توہین ہو گئی یہ تمہارا عقیدہ نہیں یہ بہت بات ہے اپنے عقیدے کو ہم پر مشلط نہ کرو ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ رسول کے بعد اگر کوئی افشل ہے تو وہ علی بنیائی طالب ہے یہ حقیدہ اللہ علیہ وسلم کوئی ہوا میں تیر بانے ہیں نہیں بات نہیں کرتے دلائے لکھتے اور میں کیسے بات نہ کروں یہ پاکستان ہے بھائی یہ پاکستان ہے اس میں تو عقلیتوں کو قانون اور آئین نے اختیار دیا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کا اظہار کر سکتے جو منگرے خدا جو خدا کے منگرے وہ تو اپنے عقائد کی تشریر کرے ان پر کوئی افائیہ نہ ہو جو عیسائی ہندوش منگرہ تھے ان کا حق ہے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے تو کوئی مقدمہ نہیں ہے لیکن اگر میں علی کے فضائر بیان کروں اور یہ کہوں کہ علی سب سے افضل ہے تو وہ ایک مقدمہ کھائے ہمبر تو تو بھائی مقدموں سے کیا ہمبر اقیدے سے پیچھ اٹھ جاں گئے جاں ہم نے تو زندار کیا ہم نے تو دھما کے پرداش کی ایک پیچھے میٹے ہماری تو تاریخ تو پڑھ لو بھائی ہم تو وہ قوم میں ہم تو تو حضرت زہرہ کی وہ دعایں جتنا تم دباؤ کے اتنا اُبھر کر آئیں گے ہے یہ نہیں ہے تم نے چودہ سال ہمیں دھما کے کیے مارے سب کچھ کیا نہیں کیا سب کچھ کیا کسی لیے کہ بجلس کم ہو جائے جلوس میں لو سٹم ہو جائے پچاس آدمی کے جلوس میں دھما کا کرتے تھے اگر جلوس میں پانچ سو ہو جاتے تھے پانچ سو میں دھما کا کرتے تھے پانچ ہزار ہو جاتے تھے پانچ ہزار میں دھما کا کرتے تھے پچاس ہزار ہو جاتے تھے پچاس کو دھما کا کیا پانچ سو ہو گئے اور جب پانچ لاکھ کے مجمع میں سانہ آشرو میں دھما کا کیا تو یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے یہ میڈیا کی رپورٹ ہے کہ آشرو کو پانچ لاکھ تھے چہلوں کے اندر پانچ لاکھ ازادار مہتب کر رہا تھا اور وہ دبنے دھانے والے نہیں بھائی یہ گیزر گھتیاں کسی اور کو بھیا کرو ہمیں خوف نہیں ہے ہم اس ملک میں اپنے عقیدے کو کھل کر بیان کریں گے یہ ہمارا حق ہے آئینی حقیق مذہبی حقیق صلی اللہ علیہ محمد ایک بارا صلی اللہ علیہ محمد ایک بارا صلی اللہ علیہ محمد ایک بارا صلی اللہ علیہ محمد ہمارے صطی اللہ علیہ محمد ہمارے صبح ہی صدر مولانا صدقاء صاحب والنا یہ مہتب ہے آپ ہر وقت میں مولانا اجازت دیا کہ انشاء اللہ پاپ سامائے یہ محمد سستر پالا کرنا چاہیے تھا لیکن انسی اللہ علیہ محمد جو سب کھائے گا تو یہ ہمارا پونیادی مسئلہ ہے یہ کئیوں کا مسئلہ نہیں کہ اپنے حقائق پر تھوکہ مسلل کروں گے یہ پڑھا جائے گے یہ نہیں پڑھا جائے گے ہمیں پتہ کیا پڑھنا ہے ہمیں ڈپیٹ نہ کروں گے یہ نہیں پڑھو گے یہ پڑھو گے جو کچھ ہوتا تھا اسی پڑھا جائے گا ہنے میں ان کے پیجائے پہ کمی نہیں آگے گی یہ تمہارا مسئلہ ہے تمہارا درد ہے تو ایران وقت ہم یہ یاد رکھئے گا حجار بنی یوسف دور کے دور میں بہتری دور نے بھی کسی کی چرک نہیں کہ بتائی لیا لیے میں کیوں ساتھ یہ جو بات کی جاتی ہے انبیاء سے افضل نہیں ہے یہ واقعہ حجار بنی یوسف کے دور میں بھی واقعہ پیش آئے آتی آتے ہیں جنابِ حلیمہ سادیہ جن کو خدا نے یہ اعزاز عطا کیا کہ جو رضائی ماں بھری پیرم گلے خدا نے ان کو یہ سعادت دی وہ یہ موقع دیا یہ ان کے لئے بڑی سادر کی بات ان کی بیٹی ہے ہرہ جو مولا ایک کائنات کی محب ہے موپرہ کائنات سے محبت کرنے والی ہے عشق علی ان کے اندر جوش محبت ہے اور جہاں جاتی ہوں علی کے فضائل بیان کری حجار بنی یوسف دور میں مولا ایک کائنات کی فضائل بیان کری کسی نے جاں پر حجار بنی یوسف کو جاں کے بتایا خبیش کو کہ وہ ہرہ علی کے فضائل بیان کرتی گھوم رہی ہے علی کی فضائل بیان کرتی ہے اسے بلا دوستر میں آمی جا کل دربان میں پیش کرو ہرہاں کہنا آپ ہرہاں گئے آگا پیش ہو گئے کیا ہوا جات کہا یہ کیا کر رہی ہے بڑیہ یہ کیا بڑیہ کو کر رہی ہے میں نے سنا ہے کہ تیرہ اقیدہ یہ ہے کہ تُو علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتی ہے میں نے سنا ہے کہ تیرا اقیدہ یہ ہے کہ تُو علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتی ہے تو جنابِ حرہ کہتی ہے جس نے بھی تُو سے میرا اقیدہ بیان کر جھون بوتا خلط بوتا میرا یہ اقیدہ نہیں ہے اس نے کہا جنابِ حرہ نے اس نے کہا جس نے بھی تجھے میرا اقیدہ بتایا نا کہ میں علی کو صحابہ سے افضل مانتی جھونٹا جھونٹا ہے میرا اقیدہ یہ تھوڑی ہے کہ علی صحابہ سے افضل ہے میرا اقینہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم کے بعد تمام انبیاء سے افضل علی بنی ابھی تعلیم کہا تمام انبیاء سے افضل علی بنی ابھی تعلیم اب تو یہ سنو دور اس سے میں آگیا اور چراخ پاؤ گیا اور اس سے میں آگا کر کہا تو ہلاک ہو میں تجھے قدر کر دوں گا تو انبیاء کے بارے میں یہ اقینہ رکھتی ہے اس نے کہا یہ میرا اقینہ نہیں ہے یہ اللہ نے علی کو فضیلت عطا کی ہے اللہ نے علی کو یہ فضیلت عطا کی ہے اور قرآن اس بات پر شاہد ہے قرآن اس پر دلیل ہتی ہے بیان کرتا ہوں میں اس پر دلائی ہتی ہوں جیسے قرآن کے حالہ دیا اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تو اپنے حقیدے میں سچی نہیں لی قرآن سے تو نے مجھے ثابت کر دیا کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں تو میں تجھے چھوڑ دوا لیکن اجازہ کہا اگر تو ثابت نہیں کر سکی تو میں تجھے فضل کر دوں گا میں تجھے مار دوں گا اس نے کہا میں تیار ہو پھر سوال دربار میں لوگ جمع ہوئے مجمع لگ گیا اور جنابِ خورا جنابِ حریمہ کی بھٹو ہے بیٹی اوڑ دربار میں کھڑے ہوگا اجازہ کہتی اجازہ کہ انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑی کہ پرگردگار آلم نے جنابِ آدم کو اور حفظہ کو کہا تھا کہ شجرِ ممنوعہ کے کریم نہ جانا کا حکم دیا تھا نہیں دیا تھا اب تو خود مجھے بتا کیا جنابِ آدم شجرِ ممنوعہ کے قریب گئے تھے یا نہیں گئے تھے صرف گئے نہیں تھے بلکہ اس کا پھر بھی کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا کہاں کھایا تھا کہاں تُو اس بات کا دعویہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کھاں میں شاہد قرآن شاہد ہے میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ اب میں تُس سے سوال کرتی ہوں کہ آدم اور حفوہ شجرِ ممنوعہ کے قریب بھی گئے وہ پھڑ بکھایا اب تو مجھے سوچ کے بتا تاریخ کا کوئی ایک واقعہ کہ خدا نے علی کو کسی کام سے منع کیا ہو اور علی نے پوری زندگی خدا کی نافرمانی کی ہوگئی تو بتا دے یہ پاس اگر کوئی دلیل ہے کوئی واقعہ تو بتا دے میں نے تو تجھے قرآن سے دلیل لیتی کہ آدم شجرہ کو موہ کے پاس گئے اور اس سے پھڑ بکھایا لیکن تو ثابت کر کے کہ علی نے کبھی پوری زندگی خدا کی نافرمانی کی ہو خاموش ہو گیا پہلی قرآن سے دلیل تھی پھر آواز ہے کر کے اگر تمہیں سنا حضرت اللہ نبی اللہ خدا کے مقرب بندے تھے یا نہیں تھے کہاں تھے کہاں قرآن نے ان کی زوجہ کے بارے میں حضرت اللہ کی زوجہ کے بارے میں کیا کہا تو انہیں قرآن کی آئے تھے پڑی ذرب اللہ مرفض لدینہ کفر کہ بربردگار نے کافروں کو مثال دی ہے کس کی مثال دی ہے حضرت نو کی زوجہ کی اور روت کی زوجہ کی کہ یہ ہمارے نیک بندوں کی زوجہیں تھی کہ جنہوں نے خیانت کی تھی قرآن کی آئد پڑھ رہی ہیں بلکہ میں کوئی حوالے دیکھئے آئے بڑھ سنوات لگیں محمد 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 پار بلکہ میں آپ کو حوالے دیتا کروں پہلے حضرت آدم کی جو آئے پڑھی انہوں نے حوالہ آئیت کا سورہ بغرہ کی کتیز میں آئیت یہ جو میں نے حضرت لوت اور لوت کی آئیت پڑھی ہے یہ ہے سورہ تحریم کی دسمی آئیت آپ نے یہ آئیت پڑھی ہے کہ جس میں حضرت بربردگار آدم نے لوت کی بیوی کے لئے اور لوت کی بیوی کے لئے کہا کہ یہ دونوں ہمارے مومن ہمارے نیک بندوں کی زوجہیں تھی لیکن دونوں نے خیانت کی تھی کہا کہا میں مانتو ہوں یہ ہے قرآن میں آئیت پھر کہتے سلام ہو علی کی زوجہ پر سلام ہو علی کی زوجہ فاطمہ زہرہ پر جس کے لئے خدا نبی یہ کہتا ہو کہ جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے خدا راضی ہے ہاں نبی کی زوجہ کی مضمت کر رہا ہے یہاں رسول خدا کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا رب سے راضی ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھیں اگر فاطمہ راضی تو میرا رب اس سے راضی ہے اگر فاطمہ غزبنا تو میرا رب اس سے غزبنا ہے خاموش کہہے دلیل فاطمہ زہرہ پر باز میں کوئی خاتونیں خاموش کچھ نہیں کہا جاگ نہیں پھر آباز دیکھر کہتی ہے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا خلیل ہے کہ نہیں ہے کہ جسے جنابی ابراہیم خدا کی بارگے میں اعتماد کی پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ کا خدا کیا ہے 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 ابراہم 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 خلیل اللہ کا خدا کیا ہے قرآن کی آیت بیانتی کے ایک دلاؤ پر دکھا نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان پر اپنی سلطہ دکھائی تاکہ ابراہیم کو یقین آ جائے تو جو اللہ کا خلیل ہو جو اللہ کا دوست ہو اسے یقین نہیں آتا مگر یہ کہ خدا اور اس کو زمین اور آسمان کی سہر کر آئے تو وہ سہر کا محتاج ہے کہ اسے یقین آئے لیکن علی ابن عبی طالب کی یقین کی قیفیت یہ ہے کہ علی خود اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قسم سارے ہجابات اگر میرے سامنے سے ہٹ جائے تو علی کے ایمان میں سر برابر بھی کمی نہیں ہوگی علی اس مقام پر فائد یقین کے ایمان کے کہ سارے ہجاب ہٹا دو سارے پردے ہٹا دو لیکن علی کے ایمان میں کبھی ہونے والی نہیں سلا دے گی محمد اللہ یہ دو میں نے ایک رہیم کے آج نقل کیے 226 میں آج سورہ بکڑا کی اور دوسری آئے جو پڑھی وقت آدھا لے گا نوریہ ابراہیم عملہ تم تر سبا ماتی ملہ یہ آیت سورہ انعام کی ایک سو پچھتر میں آئے کہ دونوں میں نے حوالے آپ کو دے دیئے کہ یہ دو آئے کہ انہوں نے اسطلال کیا کہ ابراہیم محتاج ہے اللہ کی ملک کو دیکھنے کے بعد کہ اس کی یقین میں ذاتبہ ہو علیہ کہہ رہا ہے سارے جا پڑھ جائیں ایمان میں کبھی ہونے والی نہیں ہے ایمان کے یقین کی اس منزل پر پائے جو پھر آکے بڑھ کر کہ کیا تو نے موسیٰ کے بارے میں نہیں سنا کہ پربردگار نے جب موسیٰ تو کہا کہ جاؤ فیرون کو تبریغ کرو ہمارا پیغان دو تو موسیٰ نے کیا کہا تھا موسیٰ نے یہ کہا تھا پربردگار میں خوف کھاتا ہوں کیونکہ میں نے موسیٰ میں نے فیرون کے قوم کے ایک فٹ کو قتل کیا تھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں فیرون مجھے قتل نہ کرے کہا قرآن میں اس نے اپنے خطرے کا اظہار کیا کہ مجھے قتل نہ کر دے لیکن میرا علی وہ ہے کہ جب اللہ نے کفار مکہ کے عزائم سے نبی کو آگاہ کیا اور علی کو بسکر پر سنایا تو علی نے کہا خدا کی قسم پوری زندگی میں ایسے اتمنان سے نہیں سویا جتنا شبِ حجرت سویا بسورہ قصص کی یہ سو بسورہ قصص کی تیتیس میں آیا تو ایسان میں تم یہ پھر یہ قلید دیلوں نے خاموش کھوئے جواب نہیں حدیان کے بعد پھر کہتا جانتا ہے جنابِ مریم منیستر کے وقام کو میں تُس سے پوچھتی ہوں کہ مریم مزید اقصہ کے ایک خجرے میں رہا کرتی تھی ایک کمرے میں رہتی تھی اور جب عیسیٰ کی ولایت کا بلادت دبخت آیا تو خدا نے مریم سے کہا مزید سے بہا چلی جاؤ بہا چلی جاؤ مریم بہا چلے گئی خجور کے درختوں کے جھنڈ میں عیسیٰ کی ولادت ہوئی لیکن عظمتِ مادرِ علی فاطمہ بنتِ اصل یہ ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا فاطمہ بنتِ اصل داخل ہوئی خانہِ کعبہ میں غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ کو اپنے بچے کا واسطہ دے کر کہا پروردگار پر تجھے بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکر میں میری مشکل کو آسان کر دے اب تُو بتا حجاد کیا فاطمہ بنتِ اصل کے لیے خانہِ کعبہ کی دیوار شک ہوئی یا نہیں ہوئی قرآن سے دلائے جائے نہیں ہے کیا دیوار شک ہوئی نہیں ہوئی تھی کہا ہاں ہوئی نہیں پھر تُو بتا کیسے کہتا رہے کہ علی انبیاء سے افضل نہیں ہے ارے میرا مولا وہ ہے جسے اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا دی ہے سکشورس آبِ خدا فاجدنا کی سب سے بڑا قوم علی مولا علی مولا علی مولا یہ بار میں نے سباں بھی دی مولا اللہ علی مولا علی مولا حیران ہے جہاں کوئی جناب نہیں تاریخ لے کا مجبور ہو گیا حررہ جنابِ حررہ کوئی نام بھی دیئے اکرام سے عزت سے احترام سے بھیج دیا مقام دو پڑا تھا کوئی جناب نہیں تھا تو حجات پر یوسو کیا کہ چلاب اس کی سمجھ میں آگیا کہ علی امبیاء سے فضل ہے مولا بھی اس وقت میں کیوں نہیں آتا بیسے تو مولا بھی کہتا ہے قرآن سے ثابت کرو قرآن سے دلائیں تو قرآن سے بتاؤ سات آیتوں کے حوالے دیئے پڑھ لینا اگر تمہاری اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جو ہے وہ امبیاء سے فضل ہے تو مصدہ علی کی فضیلت کا نہیں ہے مسئلہ تمہاری سمجھ گئے اس لیے علی اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ جس کی ولادت مشکوک ہو علی سے محبت کے لیے تحارت چاہیے شہل بیہ سے محبت کے لیے تحارت چاہیے جس کی ولادت ہی مشکوک ہو اور میزان ہے نہیں ہے لی اپنے امتالے بھی میزان ہے بلکہ بات کی مکمہ کرتوں ولادت کا وقت ہوا آگیا اب آگیا آگیا تو مکمہ کرتا چلا جاؤں جب مولا اے کائناتی خانہ کعبہ میں بلادت ہوئی ہے نا تو سب پریشان ہو گئے کہ یہ موجی بات کیا ہوا درس سے جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کعبہ کی دیوار شدابتہ ہوئی چلی گئی آئی دیوائی سے واپس دیوائی سے آئی ہو دیوار اے کعبہ اب سارے جمع انتظار پر تین دن ہوگا سارے یعودی حیثائی اور یہ سارے اس زمانے کے مولوی مفتی سمجمع کہ اب کیا ہوگا دیوار اے کامرشک کوئی حضرت افان کا ملتے سر عزی کو کوتھ میں لے کر باہر آگا ابو تالیب ہی موٹو جائے سے ابو تالیب نے اپنے بچے کو دیکھا سینے سے لگا لیا ہے پیاں اب اکھا جانا چاہتے تو سارے مفتی آگیا کہا رہے دن ہوگا ابو تالیب کہاں چھلے گے دیکھتے نہیں بچے اس کو گھر لے کے جانا اچھا گھر لے کے جانے ہیں آپ کو ہماری رسک و رواج نہیں بتا ہماری رسک و رواج کہا ہماری رسک و رواج یہ کہ جب کوئی پیدا ہوتا تو پہلے اس پتھر پر لٹائے لاتا ہے اور پھر سامنے سے ازدہا نکلتا ہے اگر ڈس لے تو ماں باپ کی شخصیت مشکوک بچہ مشکوک اور اگر چھوڑ دے تو ماں باپ کی تاریخ ماں باپ کی اعترام ماں باپ کی حضر کی ملتبال بڑے حضر کر کے پڑھاؤں ہیں میرا مزار کی ہے غیر اخلا کی باتیں یہاں سے ہون ہوگی ہوتی ہیں ہمارے یہاں بڑا اشارہ کہ اچھا اب وہ طالب نے مسکرا کر اپنے بچے کو دیکھا ہوگا لٹا گیا بے خوف و خطر علی کو اب ساب کی نگاہیں وہاں پر اب اسدہاں نکلے گا کتنے دن کا بچہ ہے تیس رہ دنیں تین دن مار واپس آگئی اب سب کی نگاہیں اب کیا ہونے والاں اسدہاں نکلا تین دن کا بچہ علیب نے اب تعلیب جیسے کہیوایا علی نے اسدہاں کے موں میں ہاتھ ڈالا اسے چیر کر پھیک دیا چیر کر پھیک دیا اب اب تعلیب نے مسکرا کر اپنے بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا اب جانے لگے اب پھر چاہتاں کہاں چلے اب اب تعلیب ہمارے میزان کو اوزان کو امام دیا جو پیچھان کرتا تھا کون حلالی ہے اور کون نہیں ہے اب ہم کیسے پیچھانے کے لئے حلالی ہے یا نہیں ہے برابر میں نبی کھڑے تھے کہ آپ کسی میزان کی ضرورت نہیں ہے اب علی آگئے ہیں جو علی سے محبت کرے وہ ہلالی ہے اور جانی کو چھو دے اب جانے مہترم میں نبی کھڑا دیا انسان کے شجریں کھڑا دیا روایہ بھر ہی پڑیئے سوادے سے یہ بات آگئی تو میں نے آپ کے سامنے کرتے تو دیس جا کر کہے گا علی بن عبی طالب تمام انبیاء سے آسد ہے اسی بھی آپ نے جب کوئی بات ہوگا اب جی اگر آیا سامنے دو گئے تو اہلی بیت کی مارکفر ضروری ہے جتنے فضائل اہلی بیت کی ضروری ہے ایسا نہیں کہ اہلی بیت کی فضائل سننے کے بعد جتنی مارکفر پڑے گی انسان اتنا اہلی بیت کی تصریف آئے گا قریب آئے گا انسان کے عمل میں کردام میں تبدیلی پیدا ہوگی ورنہ اگر ایسا ہی فضائل سننے تو پھر کیا فائدہ پھائی ہے پھر مسئلہ اہلی بیت کی فضائل نہیں ہے مسئلہ اس کا مطلب یہ کہ ہماری زمین ہمبار نہیں ہے جہاں سنین ہمبار ہوگی ہے نہ ہل چلتا ہے کھیت چلتا ہے ہل چلتا ہے کھیتوں میں زمین ہمبار ہوگی ہے تو وہاں پیچ جا دو تھوڑا سا پاری ڈا دو دوسر پودا نکتا ہے نہیں کہتا فصلے نکتے نہیں ہیں جب علی کے فضائل سن کر عمل کا عمل کی فصل نکلتی ہے فیشو انسان کے عمل کردام میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا مولا باکمان ہو اور علی کا عمل نے بھلا بے عمد ہو ہو نہیں سکتا علی اس کو دوست ہی نہیں کرتا اور بغیر روایات کے برین اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بغیر عمل کے بغیر عرائت بغیر عمل کے اور بغیر کچھ کیے ہماری ملایت حاصل کرنے کا ملایت حاصل کردے چھوڑ بھول رہا ہے ہماری ملایت مل ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ عمل کے ساتھ ملایت عائمہ عمل کے ساتھ ملایت دور کرنے کے لیے نہیں ہے خدا سے دور کرنے کے لیے تھوڑی علی کی ملایت خدا کے نصیب کرنے کے لیے آئے گا خالد اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی تہتری مسئلہ پہتے بہتے ہیں انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں ہمارے لو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اہلِ بہت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا نہیں آپ جو قائد ہمارے بیان کی جائے ممبر سے ہی ہمارے تشاہیو کو ایسے کون تعلق نہیں ہے اہلِ بہت کے جو توہید بیان کے بلکل خالص ہے خالص خود علی نے کہاں پروردگار میری عزت و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ تُو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق پروردگار تُو ویسا ہے جیسے علی چاہتا تھا علی کو ویسا بنا دے جیسے تُو چاہتا ہے علی کو ویسا بنا دے جیسے تُو چاہتا ہے تو عزیزوں علی اللہ کا بندہ ہے توہید کا چیرہ تشاہیو کا خراب نہ کرو کہ چند جاہل لوگ بیان کر ممبر سے علی کو اللہ کہتے ہیں علی اللہ نہیں ہے اللہ کا بندہ ہے پوری دنیا میں ممبر پر چیلنج کرتا ہوں کسی کو اچھا لگے یا بھرا لگے میں چیلنج کرتا ہوں جو تشاہیو پر شرکے اور کفر کے فتحے لگاتے خدا کی قسم اپنی ساری کتابیں لے آ اور تشاہیو کچھ نہیں لائے گی علی کے نہجن بنا گا ایک خدمہ لے کر آئے گی خدا کی قسم جو توہید علی نے دیئے کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی ہے ایسی خان اس توہید کہیں نہیں ملے گی جو علی نے دی ہے چند جاہلوں کی وجہ سے تشاہیو کا چیرہ خراب نہ کرو توہید سمجھ نہیں تو دعایتوں میں پڑھو کیا یہ دعایتوں میں توہید سے بھری ہوئی ہے اور اگر زیادہ توہید چاہتے ہو کہ توہید یہ مفاہید کو سمجھو تو کبھی دعایت ارفہ مفاہ کریں اب کیا بات ہو کیا بات ہو حسین علی نے اگر تیہل بلا میں توہید بیان کی ہے اور اگر توہید کی تفسیر دیکھنے تو کربلا میں حسین دسائیت آدے تشاہیو اتنی عظیم ہے تشاہیو اتنی پاکیزہ جتنا عظیم اور پاکیزہ علی ابن عوی طریق ہے تشاہیو کا مفریات سے کیا تعلق ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اللہ موسیقی میں س诚انگران میں نے اپنی بات کو یعکی ہے یہ چرتی رہیں گی باتیں آتی رہیں گی کسی کو اچھی لگے بھائی یہ میرا مسئلہ لگی چاہے ہوگا یہ ہوتا ہے کسی کو اچھے لکھتا ہے باتیں تو ہوگی یہ میری شمدانی ہے کل سارے معاملہ ٹرسٹیوں کو لوگوں کو دھڑی جیلے دیکھ رہے ہیں آپ دکھانے بھائی مولا کو بھی وہ دکھانا ہے وہ راضی تو سب راضی وہ ناراض تو پھر کدھر میں راضی ہو جائے تو یہ یاد رکھیں جو خدا کو راضی کرتے ہیں معفو برماتے جو خدا کو ناراض کرے مخلوق کو راضی کرے خدا اسی مخلوق کے ذریعے سے صحیح کرتے ہیں اور اگر مخلوق راضی ہو جائے اور ناراض ہو جائے خدا راضی ہو جائے تو پھر خدا جس کا پشتی بان بن جائے اس کو کوئی ڈر ہے پوری کربلا اسی پر کھڑیا تھی تو پوری انسانیہ تیک طرف تھی حسین کی پشت پر کوئی نہیں تھا خدا کی طاقت تھی حسین کی پشت پر روایہ کے لئے جو جو خیم کا سبر کربلا کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا حسین کے اصحاب کے چہرے نورانی ہوتے جا رہے تھے جس کا پوری دنیا کی نیمت ہی نہیں مل گئی ایسے خدا حسین رہا نے حسین یہ تاریس ہے کربلا کی یہ ہے ایسے اصحاب ہیں کربلا کی اندر حسین کے لئے کسی کو نہیں پیلے نامہ کونہ بھابا کو بھائی یہ اسے خود چیتے ہیں پاہ حسین رہا نے حسین تاریخ میں پڑے جاتے ہمارے یہاں تیم عورب کو ہرک حسین ایسا دور شناف سے کہ جانتا ہے کہ ہرک ایسا آئے ایسا نہیں کہ ہرک کے دن میں ملایا کہ شراب موشن نہ ہو حسین مارک تک تے جانتے ہیں پہچانتے ہو اسی لئے پورے سفر میں دیکھنی ہرک ساتھ ساتھ چلتا رہا لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو حسین نے کاسیس بجائے پوچھو نماز اپنی پڑے گا یا ہرک ساتھ پڑے گا اور اخت کہتا کہ کیسے ہو سکتا فسند رسول نماز پڑھ رہے اور میں پیچھے ہاتھ کروں نماز حسین کی پیچھے پڑھ رہا نوکری تھی چاہتا تھا کسی طرح میری نوکری بجائے لیکن حسین سے مجھنا لے جاتا تھا اور حسین بھی اتنا کریں تھا کہ اس کے دل پر چھوٹی مان رہی تھی اس کی ملایت کی چلاح کو اور نشن دلائی تھی کہ جب پانی ختم ہو گیا نا تب باس مجھا پاک اس نے کھول دو اور کے سپائیوں کو بھی پانی پڑھا اس کے جانوروں کو بھی پانی پڑھا کہ سب پھرتیے کھائے حسین کا مدن اور پھر آخری ایک وقت ایسا ہے ایک موڑ ایسا آیا کہ بل آخر نہ چاہتے لئے بھی حسین نے دگام میں ہاتھ ڈالا ارزند الرسول اپنے روح کو بھوڑنیز ایک جملہ کہا اسے دو عربوں کے اندر بہت بڑا سندھا جادہ تھا اسے اندے کہا اور تیری ماں تیرے ہم میں بیٹھے میری ماں تیرے ہم میں ہوئے اس زمانے کے اندر ہی بہت بڑا جملہ ہوتا ہے نا عربوں میں اور نے ایک جملہ کہا مولا آپ تو میری ماں کے بارے میں کیسا ہے لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں سوائے دورت و سلام کے کچھ نہیں ہو جائے حسین چند کر رہا ہے حبدیل کے اندر چند کر رہا ہے کیا کرے ادھر فرزندر رسول ہے ادھر آخرت ہے ادھر رسول کا بیٹا ہے رسول ہے جنت ہے ادھر عزیز فاقشک و فاجر و دنیا ہے چند کر رہا ہے بن آخر نو مغرب کو حرنر فیصلہ کر لیا ہے اپنے بھائی کے بھائی کے بھائی بھائی نے اس کے چیرے گھر متغیر دیکھا پوچھا تو ہیتنا بڑا پیدوانے صبح جمع ہو لے جاری ہے یہ چیرے گھر کتنا متغیر کیوں ہیں کیوں ہیتنا پریشان ہیں اپنے بھائی کے ہاتھ پڑکا میرے ساتھ چاہتا اپنے خیموں سے دور لے گیا حسین کے خیموں کا قریب چلا رہا ہے کہا بھائی کہتا کہ میں ست رہا ہوں کہ حسین کے خیمے سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں کہا جانتا ہے یہ کونے کہا یہ رسول کی اولاد ہیں یہ رسول کے بچے ہیں تو کیا سمجھتا اگر ان سے اچھن کروں گا تو کیا خیامت کے دن رسول کو اور فاطمہ کو مجھ کھا سکھو کرچنت میں جانے کا حق رب کھو تھائی کہتا انہوں نے کیا فیصلہ کیا اور کہتا میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں حسین کی حسرت کروں گا حسین کی مدد کروں گا اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لیا بھائی کو ساتھ لیا اور گنام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا اور گنام بڑھ کر کہتا ہے کہ ایسا عشق حسین ہے گنام کہتا ہوں جب چہنم کے راستے پر تھا تو اپنے ساتھ رکھا اب جنت کے راستے پر جانا تو مجھے چھوڑ دیا میں بھی حسین کی حسرت کے لیے جانبا ہوں چھوٹی سی جماعت چلی ہے اور ہوں کہتا کہ بھائی میرے ہاتھ ماندے میرے ہاتھوں کو ماندے ان ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ لیا تھا میں حسین کا مجرم اور یہ پیاس کا ذمہ دار میں ہوں میں حسین کے سامنے مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں اور دعا کر کے فرزند زہرہ مجھے قبول کر لے حضار داران حسین ادھر چھوڑا سا کافڑا چلا ادھر حسین اور صاحب کی چھڑمت میں بیٹھیں اور گفتگو کریں بات کریں ابھی ہر قریب آیا حسین نے آواز برن کی تکبیر برن کی اللہ ہو اکبر اب باس آگے بڑے اکبر آگے بڑے مولا تکبیر کا سبب کا ہے کہ آپ باس توڑو اکبر جدی دون کر جاؤ ارے میرا ہر آ رہا ہے میرا بھا ہی آ رہا ہے اس کا استقبار کرو حضار داران حسین اکبر آگے بڑے اب باس آگے بڑے خور کو سینے سے لگایا کہ میرا مولا کا ہے کہ حسین تیرا انتظار کر رہا ہے دعوت کا ہوا آیا اور اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرہ دیا فرسند رسول مجھے معاف کر دینا فرسند رسول تمہاری پیاس کر دیمیدار میں ہو فرسند رسول مجھے معاف کر دینا حسین نے سینے سے لگا دیا اور ایک جنہ کا ہوت ارے ہم شرمندہ ہیں تو ایسے عالم میں ہمارا مہمان منا ہے کہ میں زبانی کے لیے پانی بھی ہمارے فیموں میں نہیں ہے اور میں نے تجھے معاف کر دیا آقا داران حسین اور ایک شب کہتا کہ مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو کربلا میں پہلے میرا بیٹا جائے گا پہلے میری قربانی ہوگی پھر میں سمجھوں گا آپ نے مجھے معاف کر دیا اور کو عفیدو حسین نے معاف کر دیا سمیں آشو نمودان ہوئی اور کا جوان بیٹا میدان میں گیا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ سخموں سے چھوڑ ہو کر ہر کا بیٹا زمین پر گرا اور اپنے بابا کو آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو پہنچو بابا میری مدد کو پہنچو اب جو ہر نے اپنے بیٹے کی آواز سنی اور فوراں دون اپنے بیٹے کی طرف حسین نے ہر کو دورتے ہوئے دیکھا آواز دیکھا کہتے ہیں باز ارے ہر کو روک لو ہر کو روک لو ارے جوان بیٹا ہے اور برداش نہیں کرسکے گا ارے میں کہتا مولا اور کا اتنا خیال ہے اور کا اتنا خیال ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے ارے برداش نہیں کرتا لیکن میں کہتا مولا اسے آشور کے وقت ارے کسی کو روک لو کہ اب اکبر آواز دے گا ارے بابا میری مدد کرو تو اسرین ٹھوک لے کھاتا ہوگا اور کوئی اسے کو سہانہ دینے باگا پرور دکاوہ جب تک زندگی ہمارے سانسوں میں ساتھ موجود ہے ہمیری کی ملایت پر قائم اور دائم فرما پرور دکاوہ تیری باگنا میں دعا کرتے اس دنیا سے جائیں تو محبت اہلی بیت کی ساتھ دمیا سے جائیں علماء کرام رضی اللہ علیہ السلام کا سائل صرف رسول اللہ علیہ وسلم فرما عجد خدا والی برک امام زمان بزور میں تعجیر فرما ہم سب کم کیا مانا منسا ربی شامل فرما اللہ علیہ وسلم فرما